بسم اللہ الرحمن الرحیم سات مقامات جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ محبت فرمائی یہ سات مقامات ایسے ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت فرمائی اور مختلف مواقع پر ان کا ذکر فرمایا بحیثیت مسلمان ہم سب کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہم ان جگہوں سے جوڑے رہے اس امید میں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت میں اضافہ کریں اور ان کے مزید قریب ہوں ان مقامات میں پہلا مقام مکہ مکرمہ کا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہی پیدا ہوئے اور آپ کی نبوت کا سفر وہیں سے شروع ہوا آپ نے ہمیں مکہ کو اپنا قبلہ بنانا سکھایا اور مسجد الحرام میں ادا کی جانے والی ایک نماز کسی دوسری مسجد میں ادا کی جانے والی ایک لاکھ نماز کے برابر ہے یہ ایک حرم ہے جہاں خون بہانہ بنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے اپنی محبت اور اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت کا کھلوں کھلا اعلان فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا مجھے اللہ کی قسم تم اللہ کی زمینوں میں سب سے بہتر ہو اور اللہ کو سب سے پیاری زمین ہو دوسرا مقام جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت فرمائی وہ مدینہ منورہ کا ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ سے اتنا محبت تھی کہ آپ نے اس کیلئے دعا فرمائی اے اللہ ہمیں مدینہ سے اتنی محبت دے جس طرح ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ مخاری شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سب سے واپس آتے اور مدینہ منورہ کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنے اونٹ کی سواری کو تیز کر دیتے اور اگر آپ کسی جانور پر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کی وجہ سے اسے تیز کر دیتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس تیسرے مقام سے محبت فرماتے تھی وہ القدس ہے القدس کو مکہ اور مدینہ کے ساتھ اسلامی روایات میں ایک مقدس مقام سمجھا جاتا ہے مسلمانوں کے لئے اس کی اہمیت اور تقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے ساتھ واپستگی کی وجہ سے ہے ان سب کو اسلام کا پیغمبر مانا جاتا ہے اور ان کے واقعات قرآن کریم میں ذکر ہے اس قدر اہمیت کی وجہ مکہ مکرمہ میں تبدیل ہونے سے پہلے یہ مسلمانوں کے لئے پہلا کی بلا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا موجزاتی سفر القدس سے ہی شروع فرمایا تھا اور قرآن مجید کی ایک آیت اسی سفر کے بارے میں ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک لے گئی جس کے اطراف میں ہم نے برکنے رکھی ہیں تاکہ اسے اپنے نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور اسی مسجد میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں تمام انبیاء نے نماز پڑھی چوتھا مقام جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار فرماتے ہیں وہ مسجد قبہ ہے قبہ مدینہ منورہ کے مضافات میں وہ جگہ ہے جہاں مکہ سے ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سب سے پہلے قیام فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک مسجد قیم کی اور یہ اسلام میں تعمیر ہونے والی پہلے مسجد تھی قرآن مجید کی ایک آیت اس مسجد کی عظمت کو زہر کرتی ہے اس کا ترجمہ ہے وہ مسجد جو روزے اول سے تقویٰ پر جہم ہوئی ہے وہ تمہارے لئے زیادہ لائق ہے کہ اس میں کھڑے ہو جاؤ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد قباب نماز عمرہ کی طرح ہے اہد پہاڑ پانچوں مقام ہے جو حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہبون تھا اہد پہاڑ مدینہ منورہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے یہ مدینہ کے شمال میں سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور مسجد نبی سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر اور اہد کی مشہور تاریخی لڑائی اسی پہاڑ کے قریب ہوئی اس جنگ میں مسلمان تیر اندازوں کی خطا کی وجہ سے مشرقین کو فتح حاصل ہوئی جنہوں نے حصول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تیر اندازوں کو جنگ جوہوں کی پشتوں کی افاظت کیلئے پہاڑ پر ٹھہرنے کا حکم دیا لیکن جب انہوں نے محسوس کیا انہیں لگا کہ جنگ ختم ہو گئی تو وہ نیچے اترے تو مشرقین نے بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں آئے اللہ بے شک ابراہیم نے مکہ کو حرمت والا بنایا اور میں اس یعنی مدینہ کے درمیان جو کچھ ہے اس کو مقدس بناتا ہوں چھتا مقام البقی ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر صحابہ چچا خالائیں کوپیاں ان کی تدفین بقی کے قبرستان میں ہوئی اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے عبرہیم کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹیوں زینب رکیہ عمر قرصون اور فاتمات الزہرہ رضی اللہ عنہما کو بھی اسی بقی کے قبرستان میں دفع کیا گیا جنت البقی کے قبرستان میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً دس ہزار صحابہ اکرام بزوان اللہ علیہ وآلہ وسلم مجمعی ملکون ہیں اس سے جنت البقی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ زمین پر جنت کے ایک ٹکڑے کی طرح ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاندہ پر کیے گئے لوگوں کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخر حصے میں بقی کے قبرستان میں تشریف لے جاتے اور فرماتے اے اہل ایمان کے ٹھکانے تم سلامت رہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ تمہارے پاس آ چکا ہے تم کل تک ٹھہرے ہو اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور تمہاری پیر بھی کریں گے اے اللہ بقی کے الغرکت کے قیدیوں کی مغبرت فرما ساتھوں مقام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبود تھا وہ تھا اروزت و شریفہ مسجد نبی کے اندر حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اور ممبر کے درمیان یہ جگہ واقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغو میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے ہاؤز یعنی کوسر پر ہے مسجد نبی کے ظاہرین ہمیشہ روضہ میں نفل نماز ادا کرنے کی خواہش مند رہتے ہیں اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ محبود پیدا کرنے کیلئے ان مقامات سے رابطہ قائم کرنا ہمیں بھی یقینی بنانا چاہیے